اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا جنہوں نے ان انبیاء اکرام کی اتباع کی وہ محفوظ رہے اللہ کے انعام کے حق دار بنے دنیا بھی کامیاب گزری اور آخرت بھی انشاءاللہ انہیں کی کامیاب ہو بھی لیکن جنہوں نے نافرمانی کی انبیاء اکرام کو تنگ کیا اور راہ ہدایت کو قبول نہ کیا اللہ ان سے نراز ہوا اور ان پر عذاب نازل کیا یہاں قوم سمود کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بیجا شرق میں مبتلا تھے بدپرستی کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھی حضرت صالح نے انہوں نے سمجھایا انہوں نے پہلے تو حضرت صالح کو اللہ کا رسول ماننے سے نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اگر ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیں تو آپ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کروایا یعنی موجزہ کے طور پر وہ اونٹنی پہاڑ سے ظاہر ہو گئی آپ نے فرمایا کہ دیکھو عام طریقہ کار یہ ہے کہ جانورت جس طرح انسان کی نسل چلتی ہے پدائش ہوتی ہے اسی طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ تمہارے سامنے پتھر سے اونٹنی باہر نکلی ہے اور اب یہ اللہ کی نشانی ہے تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا تمہارے کہنے پر یہ موجزہ آیا اب اس کا خیال کرنا لیکن انہوں نے چونکہ ماننا نہیں تھا انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کٹ ڈالی اور ماننے سے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے پھر حضرت سالے سے فرمایا بس آپ یہاں سے نکل جائیں اللہ تعالی کا عذاب ان پر آ کے رہے گا کیونکہ انہوں نے پہلے تو جھٹلایا موجزہ دیکھ کر پھر نہیں مانے اب ان کے لئے عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا قومیں آج جب ہلاک ہوئی تو اس کے بعد سمود کو وہ سارے جو ان کے چھوڑے ہوئے گھر تھے یا جو چیزیں تھیں جو زمینیں تھیں وہ ان کو مل گئیں اور یہ پھر ان کے بعد جہاں نشین بن گئے مفت میں سارا کچھ مل گیا فرمایے اللہ تعالی نے تمہیں دے دیا اب تم ان کی طرح نہ کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا اور سزا کے مستحق بنے تھے یہ جو گرمی کے دن ہوتے تو یہ گرمی کے دن میدانی علاقوں کے اندر اپنے ان گھروں میں گزارتے جو انہوں نے وہاں پر محلات کی صورت میں اور آلی شان گھر بنائے ہوئے تھے اور جب سردی ہوتی تو سردی میں یہ پہاڑوں کا تراش کر انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھیں اندر گھر بنائے ہوئے تھے تو پھر وہاں پناہ لے لیتے سردی سے بچنے کے لیے فرمایے یہ اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمایا ہے ان پر زلزلہ آیا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے ان کو آثار نظر آنے شروع ہوئے حضرت سالی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب عذاب آ رہا ہے پہلے دن محول کچھ تبدیل ہوا پھر دوسرے دن پھر تیسرے دن حضرت سالی علیہ السلام کو حکم ہوا اور آپ جتنے اہل ایمان تھے ان کو لے کر جنگل میں چلے اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ بس اب عذاب آنے والا ہے لیکن وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے اب بھی انہوں نے کہا کہ بس یہ ویسے موسمی تبدیلی ہے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ موسمی تبدیلی ہے کچھ نہیں ہے عذاب وغیرہ کوئی نہیں ہوگا لیکن تین دن کے بعد پھر سخت قسم کا زلزلہ آیا اللہ کے نبی جو پیغام لے کے آتے ہیں انہیں تسلیم کرنے میں ہی آفیت ہوتی ہے ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ کے نبی کا کسی نبی کی کسی بھی چیز کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور خاص طور پر جو عقائد سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ کی فرشتیں ہیں جنت ہے دوزخ ہے قبر ہے یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد سے متعلق ہیں ہم بعض اوقات ویسے لطیفوں کی صورت میں ایسے چیزوں کا مزاق اڑا دیتے ہیں جنت کا مزاق اڑا دیا جہنم کا مزاق قبر کا گبر میں آنے والے فرشتوں کا مزاق اڑا دیا یہ چیزیں مزاق نہیں ہوتی ہیں اس لئے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ انہوں نے مزاق اڑایا تو اللہ تعالی نے ان کو سزا دی اسی طرح جو اللہ اپنے نبیوں کو موجزات عطا فرماتا ہے کبھی ان کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے آج فتنوں کا دور ہے اور ہم مختلف کیفیات کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کبھی بھی بھول کر بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہوتا ہی وہ ہے جو ہماری اقل اور شعور میں نہیں آتا ہم کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں اور کبھی بھی تکبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں ہمیشہ جھکنے والوں میں سے ہوں اور کبھی بھی ایسا نہ اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہمیشہ جھکنے والے بنیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آجزی اور انکساری والے بنیں جو آجزی والا بنتا ہے اللہ کریم اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جو خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا اور وہ بڑا بن بھی نہیں سکتا بڑا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ بڑا بناتا ہے اور اللہ اس کو بڑا بناتا ہے جو آجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرُ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 ہے اور دسوں رکوع شروع کریں گے سورہ اعراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ حضرتِ حود کا ذکر ہوا اس سے پہلے حضرتِ نُو علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے بھیجا جنہوں نے ان انبیاء اکرام کی اتباع کی وہ محفوظ رہے اللہ کے انعام کے حق دار بنے دنیا بھی کامیاب گزری اور آخرت بھی انشاءاللہ انہیں کی کامیاب ہو گئی لیکن جنہوں نے نافرمانی کی انبیاء اکرام کو تنگ کیا اور راہِ ہدایت کو قبول نہ کیا اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان پر عذاب نازل کیا یہاں قومِ سمود کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بیجا شرق میں مبتلا تھے بدپرستی کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھی حضرتِ صالح نے انہوں سمجھایا انہوں نے پہلے تو حضرتِ صالح کو اللہ کا رسول ماننے سے نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اگر ہیں تو کوئی موجزہ دکھائیں تو آپ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو ظاہر کروایا یعنی موجزہ کے طور پر وہ اونٹنی پہاڑ سے ظاہر ہو گئی آپ نے فرمایا کہ دیکھو عام طریقہ کار یہ ہے کہ جانورت جس طرح انسان کی نسل چلتی ہے پدائش ہوتی ہے اسی طرح جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ تمہارے سامنے پتھر سے اونٹنی باہر نکلی ہے اور اب یہ اللہ کی نشانی ہے تم نے اس کو تنگ نہیں کرنا تمہارے کہنے پر یہ موجزہ آیا اب اس کا خیال کرنا لیکن انہوں نے چونکہ ماننا نہیں تھا ترہ ترہ کے بہانے بنا رہے تھے انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کٹ ڈالیں اور ماننے سے انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت صالح سے فرمایا بس آپ یہاں سے نکل جائیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آکے رہے گا کیونکہ انہوں نے پہلے تو جھٹلایا موجزہ دیکھ کر پھر نہیں مانے اب ان کے لئے عذاب قلابہ اور کچھ نہیں ہوتا اس رکوع میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے ایک فرد یعنی انہی کے بھائی صالح کو بیجا قَالَ حضرت صالح نے ان سے کہا یا قومی اے میری قوم اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُهُ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں ہے اسی کی عبادت کرو قَدْ جَاعَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی آ چکی ہے یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی نے نشانیاں ان کو دکھائیں اور وہ اونٹنی وہ بھی نشانی کے طور پر ان کے سامنے آ گئی حاضحی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَكُمْ آیَتًا یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ کا ایک موجزہ ہے جو تمہارے سامنے آ گیا فَذَرُوحَ اس کو چھوڑ دینا تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اللہ کی زمین میں یہ چرتی رہے گی کھاتی رہے گی تم ان کو کچھ نہ کہنا یہ اپنی مرضی سے جہاں جائے جہاں پھرتی رہے یہ اللہ کی نشانی کے طور پر تمہارے سامنے ہیں فَلَا تَمَسُّوحَ اس کو مت چھونا بِسُوْءٍ بُرَائِ کی نیت سے یعنی اس کو بُرَائِ کی نیت کے ساتھ تم ہاتھ بھی نہ لگانا مَس بھی نہ کرنا فَيَأَخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَغَرْنَا تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا پھر صورتحال جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں رہے گی اس لیے اس موجزے کا احترام کرنا وَذْكُرُو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَا اور یاد کرو کہ جب اللہ نے تمہیں جان نشین بنا دیا خلیفہ نائب بنا دیا مِن بَعْدِ آدٍ آد کے بعد یعنی قومِ آد جب ہلاک ہوئی تو اس کے بعد سمود کو وہ سارے جو ان کے چھوڑے ہوئے گھر تھے یا جو چیزیں تھی جو زمینیں تھی وہ ان کو مل گئیں اور یہ پھر ان کے بعد جو ہے وہ جان نشین بن گئے مفت میں سارا کچھ مل گیا فرمائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا اب تم ان کی طرح نہ کرنا جس طرح انہوں نے کیا تھا اور سزا کے مستحق بنے تھے وَبَوَّعَكُمْ فِي الْأَرْضِ زمین میں اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا ہے تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُورًا اور تم عام جو میدانی علاقے ہیں اس میں محلات تعمیر کرتے ہو وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُعِوْتَ اور پہاڑوں کو تراش کے تم اس کے اندر گھر بناتے ہو یہ جو گرمی کے دن ہوتے تو یہ گرمی کے دن میدانی علاقوں کے اندر اپنے ان گھروں میں گزارتے جو انہوں نے وہاں پر محلات کی صورت میں اور آلی شان گھر بنائے ہوئے تھے اور جب سردی ہوتی تو سردی میں یہ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھی اندر گھر بنائے ہوئے تھے تو پھر وہاں پناہ لے لیتے سردی سے بچنے کے لیے فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ فَسْأَلَّهِ کی انامات کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو وَلَا تَعْسَوُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرنا یعنی فساد ملا مت پھیلاؤ آرام سے رہو سکون سے رہو اللہ کی عبادت کرو اللہ اللہ کرو اور اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو قَالَ الْمَلَأُ الَّذِي نَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ حضرتِ صالح علیہ السلام کا یہ جواب اور حضرتِ صالح علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سن کر انہوں نے آگے سے کیا کہا قَالَ الْمَلَأُ الَّذِي نَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَوْم کے جو بڑے سردار تھے متکبر لوگ سردار متکبر سردار وہ کہنے لگے لِلَّذِي نَسْتُدِعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ایمان لانے والے جو کمزور لوگ تھے ان سے انہوں نے یہ کہا اپنے آپ کو چونکہ وہ معاشی طور پر بڑے خوشحال تھے اور ساری ان کے پاس دنیاوی نعمتیں موجود تھیں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ زیادہ امیر ہیں ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں ہمارے پاس دنیاوی مناسب بڑے ہیں معاشی صورتحال بہتر ہے تو ہم جو ہے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہیں یا ہم زیادہ جو ہے وہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ کمزور لوگ ایمان لانے والے ان کی کیا حیثیت ہے کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضرت صالح اللہ کے رسول ہیں تمہارا علم کیا کہتا ہے کہ حضرت صالح اللہ کے رسول ہیں قالو انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ بالکل جو صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام ملا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کو تسلیم کرنے والے ہیں قال اللہ نستقبر پھر وہ متقبر لوگ بولے اِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ جس پر تم ایمان لارہے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں ہم تو کافر بنیں گے ہم ان کو نہیں مانیں گے اور ان کا انکار کریں گے حضرت صالح کا بھی انکار کریں گے اور جو وہ وحی بیان کرتے ہیں اس کا بھی انکار کریں گے اور جس رب کی وہ عبادت کرنے کا کہتے ہیں ایمان لانے کا کہتے ہیں بہت بڑی غلطی ہوئی ایک تو یہ غلطی کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد بڑی غلطی کیا ہوئی فَعَقَارُ النَّاقَ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں میچے سے کات ڈالیں فَعَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی وَقَالُ اور کہنے لگے يَا صَالِحُ اَعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا جو وعید آپ نے ہمیں سنائی تھی جو وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا عذاب کا وہ لے آئیں آپ نے کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے اور اس اونٹنی کو تنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا لو اونٹنی کو ہم نے اس کی ٹانگیں کارڈ ڈالی ہیں اور یہ اونٹنی پڑی ہوئی ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو جو عذاب لانا چاہتے ہو لے آو اِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اگر آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر جو کرنا ہے کر لیں جو عذاب لیانا ہے لیائیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ ان پر زلزلہ آیا مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پہلے ان کو آثار نظر آنے شروع ہوئے حضرتِ صالح علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ اب عذاب آ رہا ہے پہلے دن محول کچھ تبدیل ہوا پھر تیسرے دن حضرتِ صالح علیہ السلام کو حکم ہوا اور آپ جتنے اہلِ ایمان تھے ان کو لے کر جنگل میں چلے اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ بس عذاب آنے والا ہے لیکن وہ تو پہلے ہی نہیں مانتے تھے اب بھی انہوں نے کہا کہ بس یہ ویسے موسمی تبدیلی ہے جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ موسمی تبدیلی ہے کچھ نہیں ہے عذاب وغیرہ کوئی نہیں ہوگا لیکن تین دن کے بعد پھر سخت قسم کا زلزلہ آیا فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور صبح کے وقت اپنے گھروں میں مو کے بل تباہ ہوئے پڑے تھے سب تباہ و برباد ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے کچھ بھی باقی نہ بچا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حضرتِ صالح علیہ السلام جب وہاں سے گزرے یعنی جب جنگل سے واپس آئے روایات میں آتا ہے کہ آپ وہاں سے گزرے اور پھر مکہ معظمہ آگئے وہاں سے گزرے تو جب گزرے تو دیکھا کہ صورتحال کیا بنی بڑے بڑے لوگ سارے جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ تباہ ہو برباد ہو سب کچھ الٹ دیا گیا سارا کچھ تو فرمایا وَقَالَ يَا قَوْمِ آپ نے پھر ان کو خطاب کیا اور فرمایا اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا تھا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی وَلَاكِلْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے نصیحت کرنے والے تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے نتیجہ تم نے دیکھ لیا کیا ہوا یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اختتام پذیر ہوا آگے حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہے جو پیغام لے کے آتے ہیں انہیں تسلیم کرنے میں ہی آفیت ہوتی ہے ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ کے نبی کا کسی نبی کی کسی بھی چیز کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اور خاص طور پر جو عقائد سے متعلقہ چیزیں ہیں ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے اللہ کی فرشتیں ہیں جنت ہے دوزخ ہے قبر ہے یہ ساری چیزیں ہمارے عقائد سے متعلق ہیں ہم بعض اوقات ویسے لطیفوں کی صورت میں ایسے چیزوں کا مزاق اڑا دیتے ہیں جنت کا مزاق اڑا دیا جہنم کا مزاق قبر کا گبر میں آنے والے فرشتوں کا مزاق اڑا دیا یہ چیزیں مزاق نہیں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنے چاہیے کہ انہوں نے مزاق اڑایا تو اللہ تعالی نے ان کو سزا دی اسی طرح جو اللہ اپنے نبیوں کو موجزات اتا فرماتا ہے کبھی ان کا بھی مزاق نہیں اڑانا چاہیے آج فتنوں کا دور ہے اور ہم مختلف کیفیات کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے لوگ ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کبھی بھی بھول کر بھی اللہ تبارک و تعالی کے جو نبیوں کو موجزات اتا فرمائے گئے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہماری عقل اور شعور میں نہیں آتا ہم کبھی بھی اس کا انکار نہ کریں اور کبھی بھی تکبر کرنے والوں میں سے نہ ہوں ہمیشہ جکنے والوں میں سے ہوں اور کبھی بھی ایسا نہ اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہمیشہ جکنے والے بنیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آجزی اور انکساری والے بنیں جو آجزی والا بنتا ہے اللہ کریم اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جو خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا اور وہ بڑا بان بھی نہیں سکتا بڑا وہی ہوتا ہے جس کو اللہ بڑا بناتا ہے اور اللہ اس کو بڑا بناتا ہے جو آجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوائی الحمدللہ رب اللہ